اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم لے کے آئے ہیں سمر ڈرنک کی ریسیپی اب تو ویسے بھی رمضان آگیا ہے اس ڈرنک کی بیسٹ رائمنگز ہیں زیادہ ہیوی ڈرنک بھی نہیں ہے یہ بہت لائٹ سی ہے اور پودینہ تو ویسے ہی ریفریش کر دیتا ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے تو آئی تینک یہ رمضان کے لیے بیسٹ ڈرنک ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے پودینہ ایک کپ فریش ہے یہ اس کی لیوز ہم نے لینے ہیں اسے جگ میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ 2 سے 3 ٹیبل سپون لینا ہے لیمن جوس اس سے جو ہے اس ڈرنک بھی الگ سا ٹیسٹ آئے گا اسی کے ساتھ ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے 2 ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کیجئے گا 1 فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک اور 1 فور ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کالا نمک یہ دونوں نمک میں تھوڑا ڈیفرنس ہے تو بس یہ سے ایڈ کریں گے چلیں جی اب ہم اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سوڈا وارٹر آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی ڈرنک ایڈ کر سکتے ہیں اور کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹو اینڈ ہاف کا پیٹ کیے ہیں اور اب ہم اس میں آئیس کیوبز ایڈ کریں گے تو بس اب ہم نے اسے کورڈ کرنا ہے اور اچھی طرح اسے بلینڈ کر لیں گے بلینڈنگ ہم نے اس کی بہت اچھی طرح کرنی ہے نہیں جو منٹ کے لیوز ہیں وہ اسی طرح سے موہ میں آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ڈرنک ہماری بلکل ریڈی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم ریسٹورنٹ اور بارز میں جا کے پیتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کہ ہم گھر میں فریش بنا سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت سیمپل سے ہم نے اس میں انگریڈنٹس ایڈ کیے ہیں اور بہت کم ٹائم میں ہم نے اسے بنا لیا ہے آپ بھی اسے اس رمضان ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایک دم فریش کر دیتا ہے بس ہم نے اس میں لاس میں تھوڑے سے آئس کیوبز ایڈ کر دینے ہیں اور منٹ مار گریٹا ریسی پی ہماری کمپلیٹلی ریڈی ہے ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک زور کریں شیئر کر ریکمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مطبولیے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس نیو رمضان سپیچل ریسی پی کے ساتھ تھینکس پور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ